مہلاؤں میں کمزوری یہ بہت ہی عام سمسیہ ہے تو کیوں آتی ہے کمزوری اور کیا ہے وہ زبردست اپائے جو آپ جان سکتے ہیں مہلاؤں کے اس کمزوری کو دھور کرنے کے اگر آپ بھی خود کو ویک محسوس کرتی ہے خود کو کمزور محسوس کرتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کام کرنے کی جو شکتی ہے جو طاقت ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے تو وہ کون سے زبردست اپائے ہے کیا آپ کر سکتے ہیں یہی باتیں ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں گھر کے کام ہو یا باہر کے کام کوئی بھی کام کرنے کے دوران مہلاؤں میں تھکان وہ شاریلی کمزوری محسوس کرنا ایک عام بات ہے ایسے دیکھا جائے تو پورشوں کی تلنا میں مہلاؤں کے شریر کی سرچنا الگ ہوتی ہے اور یہی کارن ہے کہ مہلاؤں میں انیک طریقے سے انیک الگ الگ پرکار سے کمزوریوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہلاؤں کو ہر مہینے آنے والے ماسک دھرم سے گزرنا پڑتا ہے بچوں کو جن دینا پڑتا ہے یہ کچھ مکھے کارن ہوتا ہے مہلاؤں میں کمزوری کے سو کیسے کرنا ہے ان کا علاج اور کس طرح سے آپ رہ سکتے ہیں ہمیشہ فٹ اور چوست چلیے جانتے ہیں نمشکار میں ڈاکٹر سیتل ٹونگ سے آپ کا بہت بہت سفاقت کرتا ہوں ڈاکٹر ٹونگ سے اومیپیتیز یوٹیوب چینل پر اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے نئے اور اچھے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے عام طور پر مہلاؤں میں کمزوری کے کئی کارن ہوتے ہیں اگر آپ کچھ جاب کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں یا پھر آپ گرہنی ہیں تو الگ الگ کارن آپ کے کمزوری کے ہو سکتے ہیں انہی کارنوں کے بارے میں ابھی ہم جانیں گے ان میں سے آپ کے کمزوری کے کون کون سے کارن ہو سکتے ہیں جب میں بتاؤں اس وقت آپ کو انہیں مارک کر کے رکھنا ہے دھیان میں رکھنا ہے تاکہ اس کا علاج سٹیک طریقے سے آپ کر سکے سو پہلا اور مکھے کارن مہلاؤں میں کمزوری کا جو ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں اینیمیا جی ہاں عام بہتشاہ میں اسے ہم کہتے ہیں خون کی کمی ہو جانا جس کی وجہ سے تھکان لگنے لگتی ہے بہت پریشانی سی لگنے لگتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے لال رکھتکنوں کی کمی شریر میں ہونے لگتی ہے اسی کو ہم اینیمیا کہتے ہیں ریڈ بلٹ سیلز جو ہوتے ہیں فیپڑوں سے یعنی کی لنگ سے اوکسیجن لے کر شریر کے سبھی سیلز تک پہنچاتے ہیں اس کی کمی سے آپ کو تھکاوٹ آ سکتی ہے اور ساس بھرنے کی سمسیاں بھی جلدی تھک جانے کی سمسیاں ساس فل کے آنے کی سمسیاں بھی اس اینیمیا میں ہوتی ہے تو اگر آپ کی ساس فل کے آتی ہے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو آپ کوئی اینیمیا تو نہیں ہے یہ ڈائیگنوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوسرا جو مکھے کاران مہلاو میں کمزوری کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھائیرویڈ جہاں ایک بہت ہی بڑا کاران یہ ہے تھائیرویڈ میں کیا ہوتا ہے تھائیرویڈ ہارموس ایم بیلنس ہو جاتے ہیں ان کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے کام سے بھی آپ کو تھکا محسوس ہونے لگتی ہے یہ تھائیرویڈ گلینڈ جو ہوتی ہے آپ کے گلے کے سامنے کے حصے میں ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ ڈائیگرام میں آپ کو دیکھے گا یہاں پہ گلے کے سامنے کے حصے میں یہ تھائیرویڈ گرنطی ہوتی ہے اور یہ میٹیابولیزم کو کنٹرول کرتی ہے جب تھائیرویڈ ہارموس کم ریلیز ہونے لگتے ہیں تو آپ کا میٹیابولیزم کا جو سپیڈ ہے آپ کا چایا پچن کا جو سپیڈ ہے وہ کمزور ہوتا ہے کم ہونے لگتا ہے سو یہ سپیڈ جب کم ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائپو تھائیرویڈزم اور جب یہی سپیڈ جہادہ ہو جاتا ہے یعنی کیا ہوگا تھائیرویڈ ہارموس جہادہ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے اور میٹیابولیزم کا سپیڈ بھی بڑھ جائے گا اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائیرویڈزم سو ہائپر تھائیرویڈزم ہائپو تھائیرویڈزم یہ تھائیرویڈ کی جو مکھے دو پرکار ہے دو بیماریاں ہے اس میں بھی آپ کو weakness محسوس ہو سکتا ہے سو آپ نے ترنت اس کا بھی ندان کروا لینا چاہیے تیسرا مکھے کارن جو ہوتا ہے وہ ہے ڈائیبیٹیز ہر سال دس لاکھ سے زیادہ محلاؤں میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہم نے سمجھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسی کافی محلائے ہیں جنہیں ڈائیبیٹیز تو ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ چکپ ہی کرواتے نہیں ہیں شریر کی جو مشین ہے وہ چلنے کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے یا عام طور پر ہم جسے کہتے ہیں شگر کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے جسے ہم اندھن کہیں گے اور جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں وہ اسی اندھن کا یعنی شگر کا پوری طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور جس سے یہ شگر ان کے خون میں گھول کر انہیں تھکان پیدا ہونے لگتی ہے انہیں ویکنیس آ جاتا ہے تو اگر آپ کافی دینوں سے تھکان محسوس کر رہے ہیں تو کہیں آپ کو ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے یہ بھی چیک آپ نے ضرور کروا لینا چاہیے چوتھا مکھے کارن جو کافی محلاؤں میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے ڈپریشن جہاں آج کل کی زندگی میں ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ تھکان کا ایک بہت بڑا کارن ہے ڈپریشن کے وال نیراشہ یا اوساد کی ستیتی نہیں ہے بلکہ ایک بیمار کی طرح ہے جسے دنیا کے کئی جانے مانے لوگ پیڈیت ہو چکے ہیں کافی بڑے بڑے نام اس میں ہے جنہیں ہم ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن وہ بھی اس ڈپریشن سے کہیں کہیں پیڈیت ہے اس ڈپریشن کی وجہ سے اس میں بھوک پیاس نید اس پر بھی اثر ہونے لگتا ہے اور کافی ویکنیس تھکان محسوس ہو جاتی ہے پاچوے مکھے کارن کو اگر ہم سمجھے تو اسے ہم کہیں گے ارثریٹیس یا گھٹیاوات جہاں یہ بیماری شروع میں پتہ ہی نہیں چلتی ہے لیکن تھکان خاص طور پر جوڑوں میں درد کے کارن ہونے لگتی ہے اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ باڈی کی جو انرجی ہے وہ کم محسوس ہونے لگتی ہے اور تھکان لگنے لگتی ہے چھٹا کارن جو ہے اسے ہم کہیں گے لیزینیز یا سوستی جہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں گتی ہی جیون چیلی اور سوستی کے کارن بھی ماس پیشیوں میں تھکاوٹ یا کمزوری ہونے لگتی ہے کافی مہلہ ہے آج کل خود کو لیزی فیل کرتی ہے یا وہ آلسی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ کھانپان کی وجہ سے ہو ان کے اوپر ورکلوڈ کی وجہ سے ہو پریشر کی وجہ سے ہو کسی اور سمسیا کی وجہ سے ہو وہ جلدی تھک جاتی ہے لیزینیز یا سوستی ان کے اندر آ جاتی ہے اور جس کے ساتھ بھی ویکنیس ان کو کمزوری ان کو محسوس ہو جاتی ہے ساتھوہ جو مکھے کارن مہلہوں میں پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا منسٹرول سائیکل جہاں پیریٹ کے دوران بھی شریر میں کمزوری آتی ہے اگر ہیوی بلیڈنگ ہو جائے بہت زیادہ خون منسٹرول کے دوران جائے تو شریر میں کمزوری لگنا ساتھ ہی منسٹرول جسے ہم کریمز کہتے ہیں منسٹرول کریمز بھی ہونے لگتے ہیں ماس پیشیو میں درد بھی رونے لگتا ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ پروفیوز یعنی بہت زیادہ بلیڈنگ ہے بہت زیادہ خون آپ کے منسٹرول میں جاتا ہے تو اس کا بھی آپ نے چیک اپ کروا لینا چاہیے کیا اس کا نیدان ہے کیوں یہ ہو رہا ہے اس کارن تک بھی پہنچ کے اس کی بھی ٹیٹمنٹ کرنی چاہیے یہاں پر میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو منسٹرول سے ریلیڈڈ کوئی پروبلم ہے تو آپ ہومیوپیتی کی میڈیسنز لے جہاں ہومیوپیتی سے یہ بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے کوئی بھی تکلیف کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو پی سی اوڑی ہو ہو سکتا ہے اوہر ویٹ ہو ہومیوپیتی میں ہم پورا سٹڈی کر کے پھر آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سو اینیمیا کارن ہے یا منسٹرول پروبلمس آپ کے کارن ہے آپ ہومیوپیتی دوائی سے پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں کافی اچھے اچھی میڈیسنز ہے پلسٹیلا ہے کونیم میک ہے بیلہ ڈونا ہے سبائنا ہے سیپیا ہے کافی دوائیا ہے لیکن خود کے مند سے نہیں لینا ہے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے یا آپ مجھ سے بھی کنسلٹنگ کر سکتے ہیں مجھے واتس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر میں نے نیچی دیا ہے آٹھوہ کارن مہیلاو میں جو ویکنیس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریگننسی جیہاں گرب میں شیشو کو پالنا پالن پوشن کرنا بہت محنت کا کام ہوتا ہے شریر کو کافی دکت اس میں ہوتی ہے اور اسی لیے کافی مہیلاو میں ہم دیکھتے ہیں اگر خانپان برابر نہیں ہے تو پریگننسی کے بعد میں بھی یہ ویکنیس رہ سکتا ہے نائنٹھ اور مکھے کارن کافی مہیلاو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کھانپان سے لے کے لاپروہی ہوتی ہے جیہاں یہ بات بہت ہی عام دیکھی جاتی ہے مہیلایں لاپروہی کرتے ہیں وقت پر کھانا نہیں کھاتے ہیں گڑبڑی میں کھانا کھا لیتے ہیں سارے کام وہ نپٹاتے ہیں پھر دوپیر کا کھانا رات تک کھائیں گے رات کو سکیپ کریں گے یا بہت لیٹ نائٹ کھائیں گے اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی شریر میں کمزوری آتی ہے یا پھر آپ خود کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور پوسٹی کا ہار اگر آپ نہیں لیتے ہیں جس میں نیوٹریشن ہے ایسا ڈائیٹ اگر آپ نہیں لیتے ہیں آپ لاپروہی کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کے شریر میں انیمیا ہو سکتا ہے ویکنس ہو سکتا ہے اور آپ کو تھکان محسوس ہو سکتی ہے تو یہ تو تھے جو کومن کوجس ہے وہ لیکن سب سے ضروری ہوتا ہے کیا اپائے اس میں کرنا چاہیے سو محلاؤں میں کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی گھریل اپائے ہم کر سکتے ہیں کیا آپ کے کچن میں ہی ایسی سامگری آپ کو ملے گی جس کا یوز کر کے جس کا استعمال کر کے آپ اس ویکنیس کو کم کر سکتے ہیں تو پہلا اپائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آولا جہاں سبی فلوں میں آولا ایک ایسا فل ہے جس میں ادھیک ماطرہ میں پوشک تتوہ پائے جاتے ہیں شریر میں ارجہ نرمان کرنے کے لیے اس میں آئین ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے فوسپرس ہوتا ہے کاربوہیڈریٹ ویٹیمن سی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں آولے میں اور اسی لیے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ نے آولا ضرور استعمال کرنا چاہیے دو بڑے چمچ شریر میں کیلشیم کی پورتی بھی ہوگی اور آپ کو فریش لگے گا دوسری چیز جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے بادام جیاں یہ ایک ایسا سوخہ میوا ہے جو شریر کو اچھی ماطرہ میں ارجہ پردان کرتا ہے یہ شریر میں میگنیشیم کی کمی کو دور کرتا ہے جس سے کمزوری پوری طرح سے دور ہو سکتی ہے آپ بادام کو الگ الگ پرکار سے کھا سکتے ہیں آپ سوخی بادام بھی کھا سکتے ہیں یا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ رات میں تین سے چار بادام بھیگوئے اور صبح کھائے بادام کے ساتھ ساتھ آپ کشمیش یا انجیر کا بھی استعمال کر سکتی ہے سو روٹین میں عادت لگا دیجئے بادام کھانے کی جس سے آپ کا ویکنیس جس سے آپ کا باڈی ایک بہت ماطرہ میں کم ہو جائے گا تیسرا اور بہت سمپل اپاہ ہے دودھ کافی مہلاو کا میں دیکھتا ہوں وہ چاہی لیتے ہیں لیکن دودھ کو سکیپ کر دیتے تو دودھ آپ نے ضرور لینا چاہیے اس میں پروٹینز پائے جاتے ہیں جو آپ کے شریر کی کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں اس میں کیلشم ادھیک ماطرہ میں ہوتا ہے جو آپ کے ہڈیوں کو آپ کے ماس پیشیوں کو مضبوط بناتا ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ سہد ملا کر بھی آپ سیون کر سکتے ہیں اسے آپ سونے سے پہلے لے سکتے ہیں اس سے آپ کے شریر میں کھون کی کمی نہیں ہوگی چوتھا اور بہت ہی امپورٹنٹ اپائے جہاں کیلے کے سیزن میں آپ نے کیلے ضرور کھانے چاہیے کیلے میں گلوکوز فرکٹوز سکروز ایسے پرکروتک مٹھاس ہوتی ہے جو آپ کے شریر کو ارجہ بردان کرتی ہے کیلے میں فائبرز بہت ادھیک ماطرہ میں ہوتے جو شریر میں کھون بننے کے کام میں آتے ہیں اور کم سے کم دو کیلے آپ نے روزانہ کھانے چاہیے جس سے آپ کے شریر میں اگر کسی بھی پرکار کی کمزوری ہے تو وہ دور ہو سکتی ہے پانچوہ اپا ہے اگر آپ انڈے کھا سکتے ہیں تو بہت ہی بڑیہ پیریٹ کے دوران مہیلاؤ کے شریر میں کمزوری ہونے لگتی ہے اور ایسے زمین میں انڈے کا سیون کرنا فائدے مند ہوتا ہے اس میں انگینت پوشک تتوہ ہوتے ہیں ویٹیمینز ہوتے ہیں جو شریر میں انرجی کو بڑھاتے ہیں سو ناستے میں دو اُبلے انڈے کا سیون آپ نے ضرور کرنا چاہیے تو یہ تو تھے کچھ گھرے لوگ پائے یاد رکھیے اینیمیا ہونا یہ کومن سمسیا ہے لیکن اس سے پوری طرح سے نپٹا جا سکتا ہے اگر اس کے کارن تک آپ پہنچیں اس کے لکشنوں کو سمجھیں اور صحیح ٹریٹمنٹ کریں اس لئے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ خومیپیتی کی میڈیسنس لے سکتے میرا نمبر میں نے نیچے دیا ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کو اگر یہ سمسیا ہے تو آپ کو کارن بھی پتا چلا ہوگا سو اور لوگوں کے ساتھ میں بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اس چینل کو لائک تتا سبسکرائب کیجئے دھنیا موسیقی